یو اے نیو لیبرلا کے حساب سے ایسا شخص جو غیر حاضر ہوتا ہے اپنے کام پہ نہیں جاتا اپنے کام سے بھاگ جاتا ہے جس کو ایپسکونڈنگ کہتے ہیں کیا اس صورت میں اس نئے قانون میں اس کے لیے کوئی ریایت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ایسا شخص جس کو ایپسکونڈنگ کی وجہ سے یو اے سے ڈیپورٹ کیا گیا ہو کیا وہ واپس یو اے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا یہ سوال مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے سوال کا جواب دوں گا نیا جو یو اے کا لیبرلا ہے کیا اس میں کوئی گنجائش دی گئی ہے یا نہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ انفارمیشن تمام تر دوستوں تک پہنچے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ مائی فیلس بک پیج آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ایک اہم سوال ہے جو مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ایسا شخص جو ایفسکونڈنگ ہو ایفسکونڈنگ مطلب جو بھگوڑا ہو بھاگ چکا ہو اپنے کام سے جو اپنے کام سے غیر حاضر ہو ایک جو اس کا سپانسر ہے اس نے اس کو سپانسر کیا جس کمپنی میں اس کو جاب ملی وہ اس کمپنی کو چھوڑ گے کہیں اور جاب کر رہا ہے وہ وہاں سے غائب ہے اس کنڈیشن میں اس کی کمپنی اب ہوتا کیا ہے جو یو ای کا لاؤ ہے اس کے حساب سے کوئی بھی ایسا شخص جو یو ای میں جاب کرتا ہے اور سات دن تک مسلسل وہ اپنی جاب سے غائب رہتا ہے بغیر انفارم کیے بغیر اپنے ایمپلوئر کو بتائیں ایسے شخص کو ایفسکونڈنگ کا آ جاتا ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ فوری طور پہ نسٹی آف ہیومن رسورس کو کی جاتی ہے یہ ضروری ہے اس کمپنی کے لیے اس ایمپلوئر کے لیے کہ وہ فوری طور پہ ایسے شخص کی جو سات دنوں تک مسلسل جاب سے غائب ہے اس کی رپورٹ کرے اس کے اگینس جو ہے وہ کمپلین درج کرے منسٹی آف ہیومن رسورس میں اگر ایمپلوئر ایسا نہیں کرتا تو ایمپلوئر کے اگینسٹ اس سلسلے میں کاروائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے شخص کی جو رپورٹ کی جاتی ہے اس کو پھر ایفسکونڈنگ کا آ جاتا ہے ایفسکونڈنگ کا مطلب ہوتا ہے بھگوڑا جو اپنے کام سے مفرور ہو فرار ہو چکا ہو ٹھیک ہے چاہے وہ کہیں اور کام کر رہا ہے یا چاہے اس کے ساتھ کوئی جینین مسئلہ ہے تو رپورٹ کرنی ہوتی ہے منسٹی آف ہیومن رسورس کو ایسی ویڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ پھر منسٹی آف ہیومن رسورس جو گورنمنٹ کی آتھارٹیز ہیں وہ انکوائری کرتی ہیں وہ اس شخص کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہیں اگر وہ شخص مل جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو بھی کیس چلتا ہے اس کے اگر تمام تر جو شواہدیں وہ مل جاتے ہیں کہ واقعی وہ بینا کسی وجہ کے اپنے کمپنی سے بھاگا ہوا ہے تو اس کو ایفسکونڈنگ کے کر اس کے اوپر بین لگا دیا جاتا ہے اس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے اچھا ڈیپورٹ ہونے کے بعد وہ شخص واپس اس ٹائم تک نہیں آ سکتا جب تک اس کا جو ایمپلوئر ہے وہ خود ایمپلوئر کے ساتھ معاملہ تے کرے ایمپلوئر اس کا چاہے تو اس کا بین ختم ہو سکتا ہے اگر ایمپلوئر نہیں چاہے گا تو اس ایمپلوئی کا بین ختم نہیں ہو سکتا وہ ایفسکونڈنگ ہی رہے گا نئے قانون میں اس چیز کے اوپر کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی یہ لا ویسا کا ویسا ہی ہے ایفسکونڈنگ کا لا ابھی تک سہم ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو اپنے ایمپلوئر سے بات کرنی ہے اگر آپ کا ایمپلوئر راضی ہے وہ آپ کا جو کیس ہے وہ واپس لیتا ہے وہ ریٹین میں دیتا ہے مینسٹری آف ہیومن ریسورسز کو کہ وہ تمام آلہ سیٹ ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ تو اس کنڈیشن میں ہی آپ کا جو ایفسکونڈنگ ہے وہ ختم ہوتا ہے ادروائز آپ کا جو ایفسکونڈنگ ہے وہ ختم نہیں ہوگا آپ کے اوپر لائف ٹائم بین ہے آپ یو ای میں سفر نہیں کر سکتے دوبارہ نہیں جا سکتے دوبارہ جوب نہیں کر سکتے تو امید ہے بہت سارے لوگ جو یہ سوال مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے ان کو جواب مل گیا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس ویڈیو ختم کروں گا اگر اس ویڈیو کو آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اگر اس ویڈیو کو آپ میرے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو لائک اور فالو کرنا نہ بھولئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا